موضوع قابلی والا پیارے بچے ہوں آج ہم سب کو کنٹینئو کریں گے صفحہ نمبر ایک سنو سے پیارے بچے ہوں شروع کرتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ قابلی والا کا دوسرا پھیرا نہیں تھا وہ روز روز گھر آتا تھا اور پیستے بادام دے کر اس نے منی سے دوستی کر لی تھی قابلی کا نام رحمت تھا قابلی کا جو نام تھا وہ کیا تھا رحمت تھا رحمت اور منی کی امبر میں زمین و اسمان کا فرق تھا پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے دوست ہوگے ان دونوں میں کچھ بندی ٹکی باتیں ہوتی تھی قابلی والا کہتا منی سسرال جاؤ گی منی نہیں جانتی تھی کہ یہ سسرال کسے کہتے تھے لیکن بلا وہ چپ رینے والی کہاں تھی وہ تو الٹا قابلی سے پوچھتی تم سسرال جاؤ گے رحمت گونسہ تان کر کہتا میں تو سسر کو ماروں مار دوں گا اسے ان کا منی ہوتی ہوتی ہر سال جاڑے کا موسم ختم ہونے لگتا تو رحمت اپنے وطن جانے کی تیاری کرتا اور گھر جا کر اپنا روپیہ وصول کرتا مگر ایک بار منی سے ملنے کی ضرور ملنے ضرور آتا ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑا رہا تھا اچانک گلی میں بڑا شور اور گل سنائی دیا میں نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ رحمت کو دو سپاہی بھانے لیے جا رہے تھے پیچھے سے لڑکوں اور راگیروں کا مجمع چلا آ رہا تھا رحمت کے کرتے پر ہون کے دبے تھے اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں ہون سے بری چھوری تھی میں باغہ ہوا گیا اور سپاہیوں کو رہو کر پوچھا کیا بات ہے معلوم ہا کہ پڑوس میں ایک چپراسی نے رحمت سے ایک چادر لی تھی اور وہ اور آپ کو دام دینے سے انکار کرتا تھا اس پر جگڑا ہو گیا اور رحمت نے غصے میں آ کر چپراسی پر شوری سے حملہ کر دیا رحمت اس بے ایمان چپراسی کو سیک انکاریہ دے رہا تھا اس بیچ میں قابلی والے اور قابلی والے پکارتی ہوئی منیوں کی وہاں آگئی رحمت کا چہرہ دم بھر کے لیے خوشی سے کھل اٹھا منی نے آتے ہی اسے پوچھا تم سسر آل جاؤ گے رحمت نے ہنس کر کہا ہاں وہیں جا رہا ہوں میں اس نے دیکھا کہ اس جواب سے منی سے آگئی تب اس نے گونسہ دکھا کر کہا میں سسر کو مارتا ضرور لیکن کیا کروں میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے بعد اس جرم میں رحمت کو سات سال کی سزا ہو گئی اس واقعے کے بعد کئی سال گزر گئے منی قابلی والے کو بھول گئی منی بڑی ہو گئی اور پھر اس کی شادی بھی تیہ ہو گئی اہرکار شادی کی تاریخ خواب انچی مہمانوں سے کربرا ہوا تھا میں اپنے کمرے میں بیٹھا کس کام کر رہا تھا اچانک اس وقت رحمت نے آگا سلام کیا پہلے تو میں اس کو پہچان نہ سکا لیکن اس کی حیثی سے سمجھ گیا کہ یہ رحمت ہے میں نے پوچھا کیوں رحمت کب آئے کل شام کو جہل سے چھوٹا ہوں میں نے کہا آج تو میں بہت مصروف ہوں پھر کبھی آنا وہ اداس ہو کر جانے لگا لیکن پھر ہچ کچھاتے ہوئے بولا بابو جی میں نے کہاں ہے میں نے کہاں آج گھر میں کام ہے انہی سے ملاقات نہیں ہوگی وہ اداس ہو گیا اچھا بابو جی سلام کیا کر جانے لگا